دورش یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر اپنا کام کرے اسمبلیاں اپنا کام کریں حکومتیں عوام کو ریلیف دیں پھر تو اتجاج کی نوبت اور اس کی کوئی موقع نہیں ہوتا مسئلہ تو یہی پیدا ہوا کہ پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ اپنی کشم کشمیں ہیں حکومت جو ہے کہ وہ کوئی بنیادی اقدامات کرنے کی وجہ ہے ایک تباہی کے راستے پر چلی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے سینے راہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں لیاقت بلوج صاحب بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ آپ کے کوئی مذاکرات تیپ آ چکے ہیں یا ابھی نہیں ہوئے اور کوئی رسپونس حکومت کی جانب سے آیا کوئی پوزیٹیو رسپونس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھوٹا دن ہے جماعت اسلامی کے تحت راول پنڈی میں درنا اپنے پورے دوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے مرد و خواتین بھی اور نوجوان بھی اور خاص طور پر خواتین کے ایک بہت کڑی تعداد میں جلسہ ہوا اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پارٹی ایجنڈا نہیں ہیں کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہیں یہ عوامی اور قومی ایجنڈا ہے پاکستان کے عوام اس وقت معاشی حالات اور زبن بالی سے بلکل تنگ آ گئے ہیں بیزدار ہو گئے ہیں زندہ درگور ہیں اس لیے جماعت اسلامی نے ان کے ترجمانی کی ہے اور جب ہم نے اپنے اس درنے کا آغاز کیا تو اس کے راستے میں بہت ساری رقافتیں تھیں وہ بھی دور کرتے لوگ آگے بڑھے اور اس وقت درنا جہری ہے یہ رکومت نے رابطہ کیا خاص طور پر محسن نکوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں اور اسی طرح جناب عطا تارڑ صاحب اور جناب عمیر مقام صاحب نے کہ بھی ہم مذاکرات چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں درنا اسٹیج پر آجیں اور آپ از نیم اور آمان صاحب سے ملاقات کر لیں ان کی ملاقات ہوئی اور جس میں پھر مذاکرات کی اس پیشکش کو قبول کیا گیا اور پھر مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوئی اس میں ہم نے اپنے پورے مطالبات کو ان کے سامنے رکھ کیا کہ ہم لجلی کے بلوں میں کوئی جائز بنیادوں پر ٹھیک کروانا چاہتے ہیں اسی طرح جو ٹولیم کی قیمتیں ہیں وہ ناجائز ہیں اس کو صحیح سطح پر لائے جائے اور تنفاہدار طبقے پر جو اضافی بوجھ لات دیا گیا ہے اس کا فاطمہ کیا جائے آئی پی پیس کا جو ایک جنجال ہے اور جو ناقابل بغداشت ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور پھر خاص طور پر غیر ترقیاتی اخراجات اور ایک مٹی بھر لوگوں کی جو عیاشی ہے جس پر اب عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا کٹ کریں ٹھیک ہے لیکن بلوچ صاحب بلکل جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیئے وہ سامنے بھی آگئے سر سوال یہ ہے کہ دھرنوں اور احتجاج کی ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک میں کڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھرنے دیئے گئے ہیں اور ابھی بھی یہ عمل جاری ہو ساری آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ موثر طریقہ اقار ہے جس طریقے سے مطالبات منظور کروائے جا سکتے ہیں یا پھر اصل جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے اور اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے دورش یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر اپنا کام کرے اسمبلیاں اپنا کام کریں حکومتیں عوام کو ریلیف دیں پھر تو احتجاج کی نوبت اور اس کی کوئی موقع نہیں ہوتا مسئلہ تو یہی پیدا ہوا کہ بھی پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ اپنی کشم کشمیں ہیں حکومت جو ہے کہ وہ کوئی بنیادی اقدامات کرنے کی وجہ ہے ایک تباہی کے راستے پر چلی ہوئی ہے تو پہلے مذاکراتی راؤن میں ہم نے مسائل پیش کر دی ہے آج انشاءاللہ مذاکرات کا دوسرا راؤن ہوگا اسی سے ہی پتا چلے گا کہ حکومت میں کی کتنی سنجید کی ہے یہ مذاکرات بھی کرنے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے اور اگر حکومت جسپی اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو یہ درنے جو ہیں کہ پورے موقع میں پہلیں گے پہلے مرلے میں کراچی میں سنگیورنر کے باہر یا ہاؤس کے باہر اس درنے کا آغاز ہو جائے گا اور پھر مرلہ بار کشاور میں بھی لاہور میں بھی کوئٹا میں بھی یہ درنے ہوں گے اور اس سے اگلے مرلے پورے ملک میں ان چیزوں کو لے کر جائیں گے اس وقت عوام ہمارے ساتھ ہیں لاکت بروش صاحب ٹھیک ہے یہ تو سمجھ گئے اب اتنی مہنگائی میں لوگ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھے ہیں اور ان کے چولے کیسے چلیں گے یہ بھی ایک سوال ہے